بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلافات اور خلفشار کے اس دور میں جہاں جہاں بھی کوئی اجتماعی شکل باقی ہو یا باقی ہے مسلمانوں میں خیر وہ کسی عراست کی شکل میں ہو یا کسی تنظیم اور تحریک کی شکل میں ہو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے حضرات جو اسی اجتماعیت کی قیادت کر سکتے ہوں ان کے اندر اتنی شخصی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے علمی اعتبار سے اور اپنے کردار کے اعتبار سے اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی رہنوائی کر سکیں قیادت کر سکیں ایسے حضرات کی ان کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے عام طور پہ قدر کرنے کے لیے فوت ہونا پڑتا ہے استفادے کے لیے ضروری ہے برے صغیر میں کہ وہ فوت ہو اس کے بعد پھر خصوصی نمبر شائع ہوتے ہیں وہ تعریفیں ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں زندگی میں قدر کرنی چاہیے اصل یہ کہ زندگی میں آپ استفادہ کریں علمی استفادہ کرنا ہو یا روحانی استفادہ کرنا ہو یا اجتماعی طور پہ کسی کی صلاحیتوں سے تجیر بے سے فائدہ اٹھانا ہو تو زندگی میں فائدہ اٹھائیں ہمارے ہاں اہل پاکستان پہ بلخصوص بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا فضلی ایک حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی ومتقی سوانی داندورکات ہم حیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سبقت اور تقدم جو اللہ نے ان کو عدا فرمایا ہے جو ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ ایسی ہے کہ پورے عالم اسلام کی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ برسغیر کی سطح پہ پھر قومی سطح پہ ان کے میں قدر کرنی چاہیے بلحمد اللہ استفادہ یہ ہوا کہ حضرت اس کے لئے تیار بھی ہو گئے تبلیغی جماعت میں ایک چوابس کے مسائل تھے جس کی ویسے بہت اختلافات بھی ہوئے اور منگلہ دیش میں کافی لوگ اس میں قتل بھی ہوئے چاندہ پندرہ لوگ اس کے لئے خصوصی دعافت میں کیونکہ جب کسی بھی تنظیم اور جماعت میں اختلاف ہو جاتا ہے اور دھڑے بندی ہو جاتی ہے تاریخ یہ ہے کہ وہ پھر ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے پھر جو لوگ مسالت کراتے ہیں وہ بھی کسی دھڑے بندی کا شکار ہو جاتے ہیں شیطان بہت پریشان ہوتا ہے اسے جب بھی کو مسالت کرواتا ہے یہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے کیونکہ شیطان کی حکومت اس سے ختم ہو جاتی ہے شیطان کی حکومت کیا ہے یہی حکومت ہے نا کہ فتنہ پھیلانا لڑانا بدگوانیاں پھیلانا ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا حسد کرنا بغض رکھنا کینا یہ ساری اس کی وزارتیں اور مہکمیں اور ڈپارٹمنٹ ہیں شیطان کی حکومت کے تو ظاہر اس سے بہت تکلیف ہوگی تو جتنی شیطان اور شیطان کے کارندے کوشی کریں گے اس مسالتی کردار کو رقصان پہنچانے کے لئے ہمیں ان سے زیادہ کوشی کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کے دعاوں کا اتمام کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاکستان میں مدارس کے دینی جماعتوں کے تو حضرت کی الحمدللہ اتنی شخصیت ہے اور اتنا ان میں اخلاص ہے نامنو اسے بہت بچتے ہیں تقویہ ہے روحانیت ہے غیر جانبداری ہے اور بہت ہی انصاف کی بات کرتے ہیں اور جورت بھی ہے تو حضرت کے لئے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتہ فرمائے اور ایک کتنی اچھی امید پیدا ہوگی ہے اللہ تعالیٰ ان امیدوں پر سب کو پورا اتنے کی تعفیق اتا فرمائے کل دارلنو دیوبند سے سری لنکا سے ملیشیا سے اور بنگلہ دیش سے اتنے فون آئے لوگ اتنے خوش ہیں کہ بہت اس سے امید بندی ہیں لوگ موارکبادیں دے رہے تھے کہ لندرسان سے ایک بزرگ فرمارے تھے کہ آج ہمارے لئی عید کا دن ہے ہم تو مایوس ہو گئے تھے تو اس کے لئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صد کی زندگی برکت دے اور اتفاق اتحاد نصیف فرمائے سبحانک اللہ و بحمد کشدو اللہ 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 انتا استغفیر برکت دے رہے